جی کاشتکار بھائیوں اس سال پنجاب میں خریف کی فصلات کی فی اکٹ پیداوار میں اضافے کے لیے انپٹ کے صحیح استعمال کے لیے اور کاشتکاری کے امور کو میں بہتری کے لیے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ ذریعی اجناس کو کرنے کے لیے ایک بڑی جستجو کی جا رہی ہے جس میں اس سال کپاس چاول گنہ تل مکی آئل سیڈ کراپس دالوں باغوں سبزیوں حتیٰ کہ ہر اس چیز کی جو کاشتکار کے لیے منافع بخش ہو سکتی ہے پاکستان کی معاشی اور معاشرتی صورتحال کو بہتر کر سکتی ہے ہماری مولیاتی تبدیلیوں سے مطابقت رکھ سکتی ہے اس کے اوپر نہ صرف کوشش کی جا رہی ہے بلکہ اس کو بہتر بنانے کی صحیح کے ساتھ خاطر خواہ رکوم اور بجٹ بھی رکھے گئے ہیں اور فاقی حکومت نے اس ساری جدوجود میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس کو آج کل زری ریولیوشن ٹو ڈاٹ او کا نام دیا جا رہا ہے کاشتکار بھائیوں نے دیکھا ہوگا کہ اس سال گندوں کی اچھی پدر گندوں کی اچھی فصل کی پیداوار کو مددد رکھتے ہوئے جو کاشتکار کے لیے زراد منافع بخش ہوئی اسی نتیجے کو آگے بڑھاتے ہوئے باقی فصلات کے اوپر ایک پوری جستوجود پوری جستوجود کے ساتھ کوشش کی جانی ہے کپاس میں اس سال زیادہ سے زیادہ رکھے میں اضافہ کی کوشش کی گئی ہے ہمارا تین سال کے دوران کوئی پینتیس لاکھ اکڑ کے اوپر کپاس کی کاشت ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ کپاس اپنے مقابلتاً دوسری فصلات کے زیادہ فی اکڑ پیداوار نہیں دے رہی تھی اور اس کے مسائل دوسری فصلات سے زیادہ تھے اس لیے کپاس کا ایریا پنجاب میں اندر بہت کمی کا شکار تھا حکومت پنجاب نے اس سال کپاس کو دوبارہ روائے کرنے کے لیے ایک بڑی مہم کا آغاز کیا اور کاشتکاروں کو تمام وہ سہولیات دینے کا فیصلہ گیا جس سے کپاس ایک بہتر فصل کے طور پر سامنے آ سکتی ہے اس کے لیے کپاس کی بجائی کو مدرد رکھتے ہوئے بیج کی فرامی نیری پنی کی دستیابی کردہ جات کی فرامی مشینری کا ذمہ دار کے قریب پہنچنا اور کاشتکاروں کو کاشتکاروں کو زیادہ بہتر طریقے سے جو خالص کھاردوں اور پیسٹسائیڈ کی دستیابی ہے اس کے پر زور دیا گیا اس سال یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کاشتکار کو زیادہ سے زیادہ فنی تربیت دینے کے لیے کاشتکار کے ساتھ رابطہ کے لیے زیادہ مستجدی سے ساتھ ذریع توسیح سرگرمیاں کی جائیں ہمارے سوشل میڈیا کے تمام گیجٹس جس میں ایس ایم ایس اور روبو کال ہے اور اس کے علاوہ ہمارا ٹیلیوین ہے ریڈیو ہے اخبارات ہیں ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے کاشتکاروں کے ساتھ ایس ایم ایس اور روبو کال کے ذریعے رابطہ کیا جا رہا ہے تمام وہ ذمہ دار جو کپاس کاشت کر رہے ہیں کر چکے ہیں اور اس وقت فصل کی بہتر نگہ داشت کے حوالے سے مختلف مراحل میں سے گزر رہے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی پوری مدد کی جا رہی ہے پجاب حکومت نے دو ہزار انٹرنشپ گریجویٹس اس سال کپاس کے علاقہ میں لانچ کیے ہیں تاکہ اگری کرچر یورسٹیز کے پڑے لکھے بچے گاؤں کے رہنے والے بچے گاؤں میں اپنے ہی علاقے میں کپاس کے کاشتکاروں کے ساتھ کام کریں اور کپاس کو زیادہ سے زیادہ فی اکڑ پیداوار لانے کے لیے اس کے عوامل کو چسدرست کریں اس کے علاوہ اس سال پچاسی سو روپے فی چالیس کلو گرام جو کپاس کی امدادی قیمت مگرنٹی گئی ہے وہ بھی ایک بڑا مستحسن فیصلہ ہے خاشتکاروں کو زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے چونکہ کپاس کا علاقہ جات ہمارے ہاں بریکش زون میں آتے ہیں یا وہاں پہ نیری پانی کی دستیابی کم ہوتی ہے تو نیری پانی کو دستیاب کرنے کے لیے ہم نے اپر پجاب سے اور باقی سوپوں سے اور کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ پانی دستیاب کرایا تاکہ ہر اس ایرئے کے اندر جہاں پہ کپاس کی کاشت ممکر ہو سکتی ہے اس کی کاشت کی جائے اب کاشت کا مرلا گزر چکا اب آگے بڑھنے کی بات ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بارشوں کو مدرد رکھتے ہوئے کاشت کار خیال کریں کہ جڑی بوٹیوں کی تلفی میں کوئی دیر نہ ہو پانی لگاتے ہوئے یا خیال کریں کہ پانی اس وقت لگائیں جب ضرورت ہو زیادہ پانی کی وجہ سے معاشر بڑھنے کی وجہ سے کیڑوں کی افضائش بڑھ سکتی ہے اسی طرح خاتوں کا جو استعمال ہے اور اس میں مناسب اور متناسب استعمال بڑا ضروری ہے کاشت کار اس کے اوپر بہتر طریقے سے علم بھی رکھتے ہیں میری یہ گزارش ہوگی کہ اپنے کھیت کے خود ڈاکٹر بنیں اپنے کھیت کی خود پیر سکاؤٹنگ کریں اپنے کھیت کی خود واٹر سکاؤٹنگ کریں کیونکہ زیادہ پانی لگانا کم پانی لگانا بلکل پانی نہ لگانا اور پانی کے بے کفایت استعمال سے کاشت کار کو بہت سارے کیڑے وکونوں کے بڑھنے کے خدشات ہو سکتے ہیں کپاس دوسری فصلوں کی طرح ایک کمیونٹی کا معاملہ ہے اس میں جو کیڑے آتے ہیں وہ ساری کپاس کے دگر پھیل جاتے ہیں تو اس لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ معاشرے کے طور کے اوپر اپنے ساتھی کاشکاروں کی ضرور مدد کریں اگر آپ پہچان سکتے ہیں تو بروقت پہچان کے ذیمیدار کی مدد کریں میرے جو ذری کارکن ہیں وہ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں آپ بھی جو اچھے کاشکار ہیں ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی صبح صبح سیار کرتے ہوئے کپاس کی طرف ضرور دھیان کریں کپاس کے ساتھ چاول ہم لگا رہے ہیں چاول کی پنیریاں لگ رہی ہیں یہ پنیریاں لابوں میں اور لاب ٹرانسپرانٹنگ میں کنورٹ ہوگی منعادی موٹی موٹی چیزیں کہ خاتوں کا بہتر استعمال کرتے ہوئے زمین کی بہتر تیاری کرتے ہوئے اسی ہزار پودے ہم نے مکمل کرنے ہیں پانی بہت زیادہ کھڑا نہیں ہونے دینا جڑی بوٹیوں کی تلفی کرنی ہے اور مایکرو نیوٹرنس کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد خیال رکھنا ہے کہ موجی کے اوپر کوئی غملہ نہ ہو اور اچھے طریقے سے ہارویسٹ کرنا ہے مشینی ہارویسٹنگ مشینی بجائی کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ کوششیں ہیں لیکن کاشکار زیادہ مشینی کاشک کے ذریعے اپنے اس وقت سروس پوائیڈر سے رابطہ کر سکتا ہے مکی کا بھی ابھی کچھ دیر کے بعد سیزن شروع ہو جائے گا پنجاب میں بڑے ایریے کے اوپر موسمی مکی کی کاشک ہوتی ہے کاشکار اس بات سے اگاہ ہے کہ ترقی زیادہ اقسام کا بیج خریدتے وقت اپنے علاقے کی صورتحال اور زمینی صورتحال کو ضرور دیکھیں مکی کو بہتر کاشک کے لیے پلانٹرز بھی دستیاب ہیں لیکن پلانٹرز کے ساتھ ساتھ اگر کاشکار زمین کی صحیح تیاری کرتے ہوئے پودوں کی صحیح جداد پوری کرے گا نگداش کرے گا تو یقیناً مکی پنجاب میں گیم چیجر ہے گنے میں اس وقت لوگ مٹی چڑھانے والے ہیں گنے میں پانی لگ رہا ہے اس لئے میری کاشکاروں سے گزارش ہوگی کہ گنے کو بھی دیکھیں اس کے بھی جو اگر اس وقت مینجمنٹ کے مسائل ہیں اس کو حل کریں باغوں میں صورتحال موسمی حالات کی وجہ سے خراب ہوئی ہے ان کو بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے سبزیوں بھی آپ کی توجہ چاہتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہوگی کہ یہ کوشش ضرور کریں کہ کچھ شہریہ زمیدار اپنے لئے گھر کی سبزیاں ضرور کاشت کریں کوشش کریں کہ جو نئی نئی چیزیں ہیں جن میں میڈیسنل پلانٹس ہیں جس میں اچھے درخت ہیں جس میں اچھے خوراکی پودے ہیں جس کے ساتھ آپ پھل لے سکتے ہیں وہ اپنی خوراک کے لئے ضرور کاشت کریں تاکہ آپ جو کاشت کاری کریں وہ آپ کی صحت کے لئے بہتر ہو ہم ایک اچھی نوجوان نسل پیدا کریں جو سید مند خوراک کھائے اپنے گھر کی خوراک کھائے اور گینے خوراک کھائے اور ہمارا جو کاشت کار ہے وہ اپنے بیٹے کو کاشت کاری کے اوپر ضرور علم دیں کیونکہ اسے فخر ہونا چاہیے کہ وہ پنجاب دھردی کا بیٹا ہے وہ کاشت کاری مروسی طور پر لے کے آیا ہے جو مرضی کرے لیکن زمین کے تحصات اس کا تعلق ضرور جڑا رہے اور کاشت کاری منافع بقت اس وقت ہو سکتی ہے جب کاشت کار کھیت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے گا مشینری کا صحیح استعمال کرے گا ٹریکٹر کرائے پر لیتے ہوئے یہ ضرور خیار رکھیں کہ وہ ٹریکٹر آپ کے کھیت میں فائدہ مند ہو نقصان دینا ہو آپ کا بہت بچ ہوئی موسیقی